بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے ہنسے ہوں گے مسکرارے ہوں گے اور آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورٹ کا یہ جو چپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں سکسٹین اور اس کا آج ہم کریں گے تیسرا پارٹ اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہیں تین سو تیسے لے کر انورڈ اور اس کا آج جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے شجا کہ شجا کیا ہوتا ہے یہ شجا دو طرح کا ہے ایک شجا وہ ہوتا ہے کہ جو سر کے یا ہیٹنجری یا فیس انجری کے جو زخمات ہوتے ہیں یا وونڈز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے اور دوسرا شجا جو ہوتا ہے جو یہ ریسٹ آف تی باڈی یہ گلے اور گرنن کو چھوڑ کر ریسٹ آف تی باڈی جتنا بھی ہے وہ شجا یہ دونوں شجا آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر دوسرا ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جہاں میرا چینل لپیٹ فار جیسٹس تائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے مجھے میرے اندر کام کرنے کے لگن پیدا ہوتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ اور ان ٹائم ملتے گئے تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو آج ہم نے جو سب سے پہلے سیکشن ڈسکس کرنی ہے وہ ہے سیکشن تین سو تیس تری تھرٹی اب یہ کیا چیز ہے تری تھرٹی کہتے ہیں ڈسپارسمنٹ آف دیر اب یہ دیر جو ہے یہ کیسے تقسیم ہوگی تو اس کا بہت ہی آسان فارمولہ ہے کہ دیت کی تقسیم کیسے ہوگی تو جو ہمارے اسلام نے تمام مسلمانوں کے لیے جو قانون وراثت بنایا ہے یا پرسنل لا بنا ہوا ہے یا جو ہمارے ریلیجن نے یا دیگر جو ہمارے کسی قانون نے جو ہمیں رائٹ دیا ہے یہ جس کے اندر ہم وارث جو ہے وہ ڈیکلیئر کرتی ہیں یا قانون وراثت یا اسلام کا جو قانون وراثت ہے یہ انہیرنٹ انس ہے اس کے تحت جس کا جتنا حصہ بنتا ہے آپ نے اس کو دینا ہے اگر بہن ہے تو اس کو ایک حصہ ملے گا بھائی ہے تو اس کو دو حصے ملیں گے بیوی ہے تو اس کو آٹھا حصہ ملے گا والد ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملنے گا جیسے پراپرٹی کے اندر وہ شیئر ڈیٹرمنٹ ہیں ایسے دیئت کے اندر بھی وہ شیئر ڈیٹرمنٹ ہیں انہی کے مطابق ان کو دیا جایا اس کے بعد آجیات کے سیکشن تین سو اکتیس تری تھرٹی ون اب اس کے اندر کیا ہے اس یہ ہے کہ پیمنٹ آف دیئت اب یہ دیئت کی جو وہ کیسے پی کی جائے گی اس کا پیمنٹ کار یا اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کے اندر انہوں نے تین طریقے بتائیں ایک یہ ہے کہ وہ جو افینڈر ہے وہ وکٹم کو یہ دیئت کی امانٹ جو ہے یہ لمسم بھی دے سکتا ہے یا مجھ بھی ادا کر سکتا ہے آن ڈیمانڈ بھی دے سکتا ہے وہ اٹس پارٹ اس کو پی کر سکتا ہے اچھا یا وہ اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کس طور پر میں دوں گا اور پھر عدالت جو ہے اس کے کس نے مقرر کر دیتی ہے اور وہ تین سال کا ٹائم ہوتا ہے کہ تین سال کے اندر اندر اس نے اپنی ڈیو ایمانڈ چی ہوتی ہے دیئت کی وہ ساری کے ساری وہ افینڈر نے وکٹمز اور ان کے جو ولی ہوتے ہیں یا لیگل ایرز ہوتے ہیں ان کو اس نے پے کرنی ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو لیگل ایرز ہوتا ہے تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک وہ فل امانڈ دیئت کی پے نہیں کر دیتا یا اس کی کوئی پورشن پے نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کو زمانتیوں پر چھوڑا نہیں جا سکتا یا اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی بیل بانڈ یومہ کرواتا ہے یا بانڈ یومہ کرواتا ہے جس سے عدالت سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عدالت چھوڑنا چاہے تو ریلیز بھی کر سکتی ہے اگر وہ اس کے پاس کوئی نیٹ ایسنٹ نہیں ہے یا وہ بندہ وہ جو وہ افینڈر ہے وہ مر جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر جو دیت کے ایمانٹ ہوگی وہ اس کی پراپرٹی سے وہ منکولہ یا غیر منکولہ موویبل ار ایموویبل پراپرٹی سے وہ وصول کی جائے گی اور جو ویکٹم ہے اس کو ادا کی جائے گی یعنی کہ اس کی یہ جو دیت ہے یہ کسی صورت معافی نہیں ہے اس نے ہر حال میں اس کو یہ دینی ہے چاہے وہ یک موش دے چاہے وہ انسٹالمنٹ کے اندر دے چاہے وہ اس کی زمین بیچ کر دینا پڑے چاہے اس کو جے لگے نہ جانا پڑے یہ اس کو ایمانچو ہے یہ اس کو دینا پڑے گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تری تھرٹی ٹو تری تھرٹی ٹو کہتے ہیں ہرڈ کو اب ہرڈ کیا چیزیں ہرڈ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے کو موت کے علاوہ اس کو جتنے بھی نقصان آپ پہنچا سکتے ہیں اس کے جسم کو جو بھی نقصان پہنچتے ہیں آپ اس کا دانت توڑ دیتی ہیں آپ اس کو زخمی کر دیتی ہیں آپ اس کو بیمار کر دیتی ہیں آپ اس کو تکلیل دیتے ہیں اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ مرتا نہیں ہے اس کو دھرد ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اس کو بیماری لگ جاتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے انجرڈ ہو جاتا ہے یا پھر وہ غائل ہو جاتا ہے یا اس کو جو بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے چاہے اس کا کان کٹ جاتا ہے چاہے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے چاہے اس کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے چاہے اس کی زمان کٹ جاتی ہے چاہے اس کے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں چاہے اس کا کوئی بازو ٹوٹ کے ٹوٹ گیا چاہے بازو ٹوٹ کے الگ ہو گیا پاؤں کٹ کیا پاؤں کٹ کے الگ ہو گیا پاؤں ٹوٹ گیا جو کچھ بھی ہوا یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے یہ سیکشن تھری تھرٹی ٹو کے تحت ہرٹ کے انگیر آتے ہیں اس کو ضرب کہہ سکتے ہیں ضرر کہہ سکتے ہیں اب اس کی جو ہرٹ ہے اس کی میجر جو ہے انہوں نے پانچ قسمیں جو ہیں یہ بتائی ہیں پانچ قائنز بتائی ہیں یہ پی پی سی بنانے والوں نے انہوں نے کہا جی کہ ہرٹ کی پانچ قسمیں پہلی قسم ہے اطلاف عزو دوسری قسم ہے اطلاف صلاحیت عزو تیسری قسم ہے شجا چوتھی قسم ہے جھرہ اور پانچوی قسم ہے آل کائنڈ آف اگر ہرٹ یہ پانچ قسمیں ہیں اب ہم ان کو سٹیپ پائی سٹیپ جو ہے ان کو ڈسکس کرتی ہیں کہ اطلاف عزو کیا ہوتا ہے اطلاف صلاحیت عزو کیا ہوتا ہے شجا کیا ہوتا ہے جھرہ کیا ہوتا ہے اور دیگر جو ہرٹ سے وہ کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آ جاتی ہیں اطلاف عزو کی اوپر اور اس کو سیکشن ڈیل کرتی ہے تری تھرٹی تھری اب تین سو تینتیز جو ہے یہ اطلاف عزو کو کہتی ہے کو ڈیل کرتی ہے اب اس اطلاف عزو کہتے ہیں کہ آپ کی جسم کا کوئی آرگن یا آپ کی جسم کے ساتھ کوئی منسلکہ آزا جیسے آپ ہمارا کان ہیں ہماری ناک ہیں ہماری آنک ہیں ہمارے دانت ہیں ہونٹ ہیں کوئی بندہ جان بوجھ کر میرا کان کاڑ دیتا ہے یا میرا ہاتھ کار دیتا ہے یا میری آنک پھوڑ دیتا ہے میرا ناک کار دیتا ہے یعنی کہ ہاتھ میری جسم سے کٹ کر الگ ہو گیا کان کٹ کر الگ ہو گیا دان ٹوٹ کر گر گیا ہونٹ کٹ کر الگ ہو گیا میری جسم کا حصہ نہ رہا میری آنک جسم کا حصہ نہ رہی بنائی ضائع ہوگی اس کے اندر سے نور بے گیا تو کہا جائے گا کہ یہ اطلاف عزو ہے کہ جس سے آپ کی جسم کا کوئی حصہ آپ کی جسم سے ٹوٹ کر کٹ کر الگ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں اطلاف عزب اور اطلاف عزب جو ہے اس کی جو انہوں نے پنشمنٹ اقرار کی ہے وہ سیکشن 334 کے اندر ہے اب سیکشن 334 جو ہے یہ اطلاف عزب کی پنشمنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جان بوجھ کر آپ کے جسم کا کوئی حصہ کاڑ دیتا ہے جیسے کان کاڑ دیا ناک کاڑ دیا ہونڈ گاڑ دیا دان توڑ دیا ہاتھ کاڑ دیا سر کے بھال کاٹ کے الگ کر دیا آپ کے آئی لیشز کاڑ دیا آپ کے آئی برو کاڑ دی یا آپ کی کوئی انگلی کاڑ دی یا آپ کے پاؤں کی انگلیاں کاڑ دی یا اس نے آپ کی وہ جو شاوت کی جگہ وہ کاڑ دی یعنی کہ جس طرح جب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر کوئی بندہ کاڑ دیتا ہے وہ آپ کی جسم سے الگ ہو جی ہوتی ہے جان بوجھ کر اگر وہ کاڑتا ہے تو پھر اس کی اوپر جو ہے کساس لاغو ہوتا ہے تو پھر جو اس کی اوپر کساس لاغو ہوتا ہے تو پھر اگر وہ میڈیکل جو ہوتا ہے ایتھورائز ڈاکٹر ہوتا ہے ایتھورائز میڈیکل آفیسر جو ہوتا ہے اگر وہ سجست کرتا ہے کہ ہاں اس بندے کا اگر آپ اس کو کساس اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اگر ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ارش لاغو ہوتا ہے کیونکہ یہ دیت لاغو نہیں ہوتی دیت جو ہے یہ موت جو ہوتی ہے جب بندے کی موت واقع ہوتی ہے تو دیت لاغو ہوتی ہے اگر بندے کی موت واقع نہ ہو تو پھر وہ دیت لاغو نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ اس کے یہاں عرش لاغو ہوتا ہے یا پھر بعض وقت دمن لاغو ہوتا ہے اب عرش جو ہے یہ لاغو ہوگا دیت کی جگہ عرش نے نہ پڑا جا اور عرش بھی یہ کمپنسیشن ہے جو جرمانی کی سزا ہوتی ہے یا آپ اس کو جرمانہ کہہ سکتے ہیں یا لیکن یہ ہوتی ہے یہ پیسے دینے پڑتی ہیں یہ عرش ہوتی ہے اگر مثال کے طور پر جہاں نہ کساس لاغو ہوتا ہو نہ عرش ہو تو پھر وہ اس کو تاظیر میں اس کو دس سال کے لیے قید بھی کیا جا سکتا ہے امپریزنمنٹ دیس آ سکتی ہے اور ساتھ میں اس کے عرش بھی بصول کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 335 اور اس میں جو اطلاف سلاحیت عزو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اطلاف سلاحیت عزو کیا ہوتا ہے تو یہ ویری سیمپل ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی وہ لمبی چوڑی وہ تعمید کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ یہ چمنا چاہتے ہیں کہ اطلاف سلاحیت عزو ہے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بنا آپ کے جسم پر یا آپ کے چیرے پر یا آپ کے جسم پر کوئی ایسی ضرب لگاتا ہے کہ جس سے آپ کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے یعنی آپ کی آنکھ کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی آپ کے دانت کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی مطلب چھوانے کی صلاحیت ختم ہو گئی آپ کی قوت سمات یہ متاثر ہو گئی آپ سن نہیں سکتے آپ بہرے ہو گئے یا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایسی نوعیت پیدا ہو گئی کہ آپ کا ہاتھ آپ کام نہیں کر سکتا یا آپ تانگوں سے معذور ہو گئے اور آپ وہ تانگوں سے چالے نہیں سکتے یا کچھ اس طرح یعنی کہ آپ کی جب صلاحیت ضائع ہو جائے یعنی کہ آپ کی جسم کا آرگن جب مسال کے طور پر میں نے آپ کے اوپر حملہ کیا آپ کی جسم کا کوئی آرگن آپ کا یعنی کہ وہ آپ کی جسم سے کٹ کر الادہ نہیں ہوا لیکن اس کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی میں جیسے کان کی صلاحیت ختم ہو گئی آن کی صلاحیت ختم ہو گئی ہونٹ کی صلاحیت ختم ہو گئی اور یہ دام کی صلاحیت ختم ہو گئی یا جیگر ہمارے جسم کے جو باقی آزائیں جو ہمارے مختلف کام آتے ہیں ان کے اگر صلاحیت ختم ہو جائے تو یہ سیکشن 335 جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے کہ جب وہ صلاحیت ختم ہو جائے یعنی کان کی سماعت کا ضائع ہو جانا ہونٹ کا کٹ جانا سر کے بالوں کا کوئی کٹ لینا آئی بھرو کا کٹ جانا یا اس میں یہ بنائی کا ضائع ہو جانا سماعت کا ضائع ہو جانا شاوک کی آزا کا ضائع ہو جانا کان کا آٹ دینا یعنی کہ اس میں وہ کان کی صلاحیت جو ہے دودھ کے دانتوں کا وہ صلاحیت چھوڑ دینا پاؤں کے انگلوں کا ضائع ہونا یا ہاتھ کے انگلوں کا صلاحیت سے مارہوم ہو جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں اطلاعات صلاحیت عزو کے اندر اور اس کی جو پنشمنٹ ہے انہوں نے ڈسکس کی ہے سیکشن 336 کے اندر اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے جو آزاں ہیں جسمان جسم کے جو آزاں ہیں وہ کیسی ضرب لگاتا ہے یوں ایسا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی جسم کے جو آرگنز ہیں ان کے کام کرنے کے صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر پھر قساس لاغو ہوگا اور اگر وہ قساس لاغو نہیں ہوتا تو پھر اس شخص کو عرش دینا پڑے گا دیت طابق نہیں ہوتی دیت موت کی صورت میں ہوتی ہے یہاں اس کو عرش دینا پڑے گا اور عرش یہ بھی کمپنسیشن کی ایک کائند ہے کائند آف کمپنسیشن ہے ارجانہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جرمانہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ فائنہ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ ارجانہ اس کو کہہ سکتے ہیں کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں اس بندے کو ایک جو سپیسیفک اماؤنٹ جو ہے جو منشن ہے جو آگے آئے گی جو ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے مطابق اس کو ارجانہ یا اپنا یہ کمپنسیشن بطور ارش اس کو ویکٹم کو دینا پڑے گی افینڈر اس کو دے گا اور اگر جہاں کساس لاغونی ہوتا تو پھر اس کو دس سال کے لیے قید کی سزا دی جائے گی اور ارش ہی بطور اس سے وہ حصول کیا جائے گا بطور ارجانہ کے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تین سو سنتیس اب تین سو سنتیس جو ہے یہ شجا کو ڈیفائن کرتی ہے اب شجا کیا چیز ہوتی ہے اب شجا یہ ہے کہ اس کے اندر آ جاتی ہے ہیڈ انجری ہیڈ انجری یا فیس انجری اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک شجا جو تین سو سنتیس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر ہیڈ انجری آ جاتی ہے یا فیس انجری کہتی ہے یعنی کہ جب آپ کے سر کے اوپر چوٹ پڑی یا آپ کے چہرے کے اوپر چوٹ پڑی تو اس سے جو نقصان ہوا آپ کے چہرے کو جو کٹ لگا جو زخم گا جو ہڈے ٹوٹی جو بھی ہوا وہ شجا کی تعریف کے اندر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی ایسی ضرب لگاتا ہے یا کیسا آپ کے نقصان پہنچاتا ہے جس سے آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے یا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے اور جس سے آپ کے چہرے کا جو مسال کے طور پر وہ اطلاف عز کے اندر نہیں آتا تو کہا جائے گا کہ یہ شجا ہے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ شجا ہے اب شجا کی انہوں نے آگے مزید اس کو الیوبریٹ کیا ہے اب انہوں نے یہ 337 ون 337 دو 337 دو کے تحت انہوں نے یہ جتنی بھی یہ مختلف انجریز جو کی کائنڈز ہیں یا شجا کی جو اقسام ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈسکاس کی ہیں اب سب سے پہلا جو شجا ہے جو چہرے کی بات کر رہا ہوں یا ہیڈ انجری یا فیس انجری کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر اگر وہ جو اطلاف عز کے اندر فعال نہیں کرتا یا اطلاف صلاحیت کے اندر فعال نہیں کرتا تو پھر یہ شجا کے اندر فعال کرتا ہے جو ہیڈ انجری یا فیس انجری کے متعلق ہے اب سب سے پہلا جو ہے وہ ہے شجا خفیفہ اب شجا خفیفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ضرب لگاتے ہیں یا میں کسی کو ضرب لگاتا ہوں مکہ مارتا ہوں اور اس کے چہے پر نیل پڑ جاتا ہے نیل کا نشان پڑ جاتا ہے اس سے نہ اس کا چمڑا پھٹتا ہے نہ اور کوئی نقصان صرف نیل کا نشان پڑ گیا جب نیل کا نشان پڑ گیا تو اس کو کہتے ہیں شجائے خفیفہ اس کے بعد آ جاتا ہے شجائے موزیہ شجائے موزیہ کیا ہے کہ جب میں نے آپ کو ضرب ماری یا آپ نے مجھے ضرب ماری یا آپ نے مجھے مکہ مارا یا کوئی ایسی چیز ماری کہ جس سے میرا جو زخم لگا اور میرا چمڑا پھٹ گیا اور نیچے سے ہڈی نظر آنی شروع ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں شجائے موزیہ اس کے بعد آ جاتا ہے شجائے ہاشمہ اب شجائے ہاشمہ کیا ہے اب آپ نے مجھے مکہ مارا کوئی پتھر مارا کوئی ڈرنہ مارا کوئی ایسی چیز ماری کہ جس سے میرا چمڑا بھی پھٹ گیا اور نیچے سے ہڈی نظر آنے لگے اور ہڈی ٹوٹ گئی اب اس کے اندر ہاشمہ کے اندر کیا ہے کہ میرے چیرے کی یا میرے سر کی ہڈی جری ہوئی اور اس ہڈی جری کے اندر میری ہڈی بھی یہ کھپڑی جو ہے یہ ٹوٹ گئی تو کیا کہا جائے گا کہ یہ شجائے ہاشمہ ہے یعنی اس کے اندر چمڑا بھی پھٹ جاتا ہے ہڈی نظر آتی ہے اور ہڈی کا ٹوٹ جانا اس کے اندر چین چیزیں ہیں تو یہ کیا کہا جائے گا کہ یہ شجائے ہاشمہ ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے شجائے منعقلہ اب شجائے منعقلہ جیسے نام سے ظاہر ہے اس میں ہڈی جو ہے یہ الگ ہو جاتی ہے مثال کے پر کان کے ہڈی ناک کے ہڈی یا اپنا ٹھوڑی کے ہڈی یا سر کی کوئی ہڈی جب آپ نے مجھے زخم لگایا اور میرے سر کی ہڈی کوئی ٹوٹ گئی اور ہڈی ٹوٹ کر الگ ہو گئی اس میں چار چیزیں ہیں ایک نیل بھی پڑ جاتا ہے ہڈی بھی نظر آتی ہے ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہے اور ہڈی الگ بھی ہو جاتی ہے اب ہڈی الگ ہو گئی تو اس کو کیا کہا جائے گا شجائے منعقلہ اب اس کے بعد آ جاتی ہے شجائے آمہ اب شجائے آمہ کیا ہے شجائے آمہ میں انہوں نے پانچ چیزیں بتائیں گے پہلی چیز ایک نیل پڑ جاتا ہے دوسری ہڈی نظر آتی ہے تیسری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے چوتھی ہڈی الگ ہو جاتی ہے پانچ ماہ اس میں یہ ہے کہ اس کے نیچے جو آپ کے دماغ کی جو جلی ہے یا ہمارے دماغ کی جو جلی ہے اس قدر گہری چوٹ پڑتی ہے کہ وہ جلی نظر آنے لگتی ہے وہ خپڑی پھڑ جاتی ہے اور اس کے اندر جلی نظر آنے لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شجائے آمہ اب شجائے آمہ کیا ہے اس کے اندر وہ دماغ جو ہے سر جو ہے پھٹ جاتا ہے پھٹنے کے بعد وہ آپ کا چمڑا بھی پھٹ گیا نیل بھی آ گیا چمڑا بھی پھٹ گیا ہڈی بھی نظر آنے لگی ہڈی الگ بھی ہو گئی اور ٹوٹ کر الگ ہوئی اور ساتھ میں وہ آپ کے نیچے جو دماغ کی جو ہماری وہ جلی ہے ممبرین ہے وہ نظر آنے شروع ہو گئی تو کہا جائے گا کہ یہ شجائے آمہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے شجائے دامیان شجائے دامیان کیا ہے شجائے دامیان یہ ہے کہ جب ہمارے دماغ کی جو وہ جلی ہے وہ بھی پھٹ جائے وہ پھر پرپچر ہو جائے پھٹ جائے تو یہ پھر شجائے دامیان ہوتا ہے یعنی کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نیل بھی آ جاتا ہے ہڈی کا نظر آنا ہڈی کا ٹوڑ جانا ہڈی کا الگ ہو جانا وہ جلی کا پھٹ جانا اندر سے دماغ کا نکل آنا تو یہ کہا جائے گا کس قدر گیڑی چوٹ آتی ہے کہ اس بندے کا دماغ بھی پھٹ جاتا ہے اور وہ باہر نظر آنے لگتا ہے یا باہر نکل آتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ شجائے دامیان ہیں تو دوستو یہ ہوگی اس کی 372 کے تحت یہ شجاہ مختلف جو سارک ہیڈ انجری اور فیس انجری سے متعلق ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا اور ان کی تاریخ بتائی اب اس کو 337 اے جو ہے یہ ان کی پنشمنٹ ہے یعنی ہیڈ انجری فیس انجری کے اندر جو شجائے یہ جو آتی ہے شجاہ آتا ہے اور اس کی انہوں نے 337 اے کے تحت انہوں نے یہ شجاہ جو فیس انجری یا ہیڈ انجری ہے اس میں انہوں نے اس کی پنشمنٹ بتائی ہے اب سب سے پہلے جو ہے یہ 373 اے ون اس کے اندر شجاہ خفیفہ ہے جس کے اندر صرف بندے کو جب چوٹ لگتی ہے تو صرف نیل پڑتا ہے اس کے جسم کے اوپر وہ نیلا ہو جاتا ہے یا بلیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اوپر ڈرش لگو ہوتا ہے اگر کساس لگو نہ ہوتا ہو اگر میڈیکل آفیسر نے اس کا کساس لگو نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر ارش لگو ہوگا اگر ارش لگو یا پھر اس کو تازیر اگر دینی ہے تو پھر دو سال کے لیے سو سزاہ دی جائے گی امپریزرمنٹ کی اور ساتھ وہ ارش بھی اس کو دینا پڑے گا اگر کساس لگو نہیں ہوتا اس کے بعد آجاتا ہے شجائے موزیع یعنی کہ تین سو سنتیس اے ٹو اس کی جو سزا ہے جب ہڈی نظر آتی ہے تو اس بندے کے اوپر اگر کساس لاغو نہیں ہوتا اگر میڈیکل آفیسر نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر عرش لاغو ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو پانچ سال کے لیے بطور تازیر امپریزنمنٹ کی سزا دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے شجائے ہاشمہ شجائے ہاشمہ یہ ہے کہ جب ہڈے ٹوڑ دی جائے تو پھر اس کے اوپر اگر کساس لاغو نہیں ہوتا اگر میڈیکل آفیسر جو کہہ دیتا ہے کہ اس کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر عرش لاغو ہوگا اور ساتھ میں اس کو تازیر کے اندر دس سال کے لیے امپریزنمنٹ کی سزا دی جائے گی اگر اس کے اوپر شجائے منحقلہ جو ہے اگر وہ لاغو ہوتا ہے اس میں اگر اس کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا میڈیکل افیسر کہہ دیتا ہے اس کے اندر وہ اس نے وہ جو وہ مضروب ہے یا جو وکٹم ہے یا وہ جو مدعی ہے اس کے وہ ہڈیٹ الگ ہو گئی اور کساس لاگو نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر عرش لاگو ہو گا اور ساتھ میں بطور تازیر دس سال کے لئے اس سے سزائے قید بھی دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے شجائع آمہ شجائع آمہ یہ ہے کہ وہ بندے کی وہ کھوپڑی پھڑ جاتی ہے ہڈی نظر آتی ہے ہڈی الگ ہو جاتی ہے اور ہڈی ٹوڑ بھی آتی ہے اور اس بندے کی کھوپڑی کے اندر وہ جو جھلی ہے دماغ کی وہ نظر آتی ہے تو پھر اس شخص کے اوپر اگر کساس لاگو نہ ہو میڈیکل افیسر کہہ دے کہ کساس لاگو نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر چودہ سال اس کو بطور تازیر سزا امپریزنمنٹ کی دی جائے گی اور ساتھ اس کے اوپر عرش بھی لاگو ہوگا اور اگر اس کے دماغ کی جھلی پھٹ کے شجائع دامیہ کے اندر تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چودہ سال قید بطور تازیر دی جائے گی اور ساتھ اس کے عرش بھی لاگو ہوگا اگر وہ میڈیکل افیسر یہ کہہ دے کہ اس کے اوپر کساس لاگو نہیں ہوتا تو دوستو اس کے پاس آ جاتا ہے جھرہ جھرہ یہ ڈیل کرتے ہیں تین سو سنتیس بی اب تین سو سنتیس بی جو ہے یہ ڈرہ کو ڈیل کرتا ہے اب جھرہ کے اندر کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اگر ہمیں کوئی زخم دیتا ہے ہمیں زخمی کرتا ہے یا گائل کرتا ہے یا کوئی گریوی ساٹھ کرتا ہے جس کے اندر جو یہ ہے ہمارا جو یہ یہ ہے یہ تھروٹ یا نیک گلہ یا گردن اگر یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو یہ جھرہ میں آتی ہے جھرہ میں یہ صرف گلہ آتا ہے ہمارا اور یہ ہماری نیک آتی ہے گردن یا گلہ تھروٹ اور نیک یہ دو چیزیں اس کے علاوہ تیسری چیز کو ہی نہیں ہے اس کو ڈیل کرتا ہے جھرہ اگر کوئی بندہ اپنے گلے کو یا ہماری کردن کو اگر وہ زخمی کرتا ہے تو پھر اس کو جو وہ جو سزا ہے وہ دی جائے گی اچھا تو اس کے اندر پھر اس کو کہتے ہیں تو اب یہ جو جرہ کے اندر پھر آگے انہوں نے مزید اس کو الیبریٹ کیا ہے اس کی دو سیکشن ہیں ایک جائفہ ہے ایک اور غیر جائفہ ہے اب جائفہ میں یہ ہے کہ یہ اب جو میں نے ابھی جرہ کے جو دیفینیشن کی ہے اس کی وہی سیم دیفینیشن جائفہ کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ اب جرہ کے اندر انہوں نے میں نے ابھی جو دیفینیشن کی ہے اس کو تھوڑا سا میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اور اریجنل دیفینیشن اس کی یہ ہے کہ جرہ کے اندر یہ یہاں سے لے کر پاؤں کی انگلی تک جتنے زخم آئیں گے یا جتنے بھی ہمیں مضروب کیا جائے گا یا جو ہمیں گائل کیا جائے گا وہ جرہ کے اندر آئے گا اور جرہ یہاں سے لے کر پاؤں کی تک ہے اور جرہ کے پھر آگے دو سب کلاسے ہیں ایک جائفہ ہے اور ایک غیر جائفہ ہے اب جائفہ کے اندر یہ یہ تروٹ اور نیک ہے اور اس کو کوئی بندہ زخمی کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر اس کو جو پھر وہ کلپریٹ ہوگا مجرم ہوگا اس کا پنشمنٹ دی جائے گی اب یہ جو جو ہمارے گلے کو یا نیک کو جو زخمی کرے گا اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 337 ڈی کے اندر ہے اب 337 ڈی کی جو ہے یہ جائفہ کی پنشمنٹ ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کساس لاغو نہیں ہوتا اگر ملزم کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر ارش لاغو ہوتا ہے جو دیت کا ون بائی تھری ہوگا اور بطور تازین اس کو چولہ سال امپریزمنٹ کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے غیر جائفہ اور غیر جائفہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا شجائے اور یہ جو ہے یہ یہاں سے گلے سے نیچے پاؤں کی انگلی تک یہ جتنا بھی ہمارے جسم ہے اس کو اگر کوئی بندہ زخمی کرتا ہے گھائر کرتا ہے بھون کرتا ہے کوئی ضرب لگاتا ہے کوئی نقصان پہنچاتا ہے کوئی تکلیف دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے غیر جائفہ یا اس کو بھی آپ شجا کہہ سکتی ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے اب اس میں غیر جائفہ کے اندر جو انہوں نے زخم کے مختلف اقصام ہیں وہ ڈیل کی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے دامیہ دامیہ میں یہ ہے کہ چمڑے کا پھٹ جانا اس کے بعد آ جاتا ہے بازہہ بازہہ میں یہ ہے کہ یہ پہلے میں چمڑے کے اوپر یہ جو دامیہ ہے چمڑے کے اوپر اس کے اوپر نیل کا لگنا زخم کے اوپر جو نیل بن جاتا ہے وہ یا اس سے اگر کوئی خون تھوڑا بہت رسنا شروع ہو جائے تو یہ دامیہ ہے اور اس کی جو سزا جو انہوں نے دیئے ہے وہ تین سو سنتیس ایف کے اندر ہے تو یہ دونوں ہم ڈسکاس کریں گے تو جو بندہ کسی کو زخم دیتا ہے جس سے اس کا چمڑا وہ تھوڑا سے ریپچر ہو جاتا ہے اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے نیل پڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو بطور تازی ایک سال کے لئے سزا دی جائے گی اگر اس کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا ہے میڈی گا لفتی صرف کہہ دیتا ہے اور اس کے اوپر دامن بھی لاغو ہوگا اب دامن کے یہ ویلیو آف کمپنسیشن ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بازیہ اب جو ہے یہ بازیہ کے اندر چمڑے کا جو کٹ جانا جب جسم کے اوپر آپ کو زخم لگتا ہے اور زخم جو چمڑا آپ کا کٹ جاتا ہے تو اس کی آپ کو جو سزا جو انہیں نے مقرر کی ہے وہ تین سال ہے بطور تازیر اگر کساس لاغو نہیں ہوتا اگر میڈیکل افیسرہ نے کہہ دیا اور اس ساتھ دامن بھی دینا پڑے گا اس کے بعد تیسری جو ہے وہ متلامہ ہے متلامہ اب متلامہ کیا ہے یہ جسم سے بوٹی یا فلیش کا نکل جانا جب جسم کے اوپر کٹ لگتا ہے جب لگتا ہے ہمارے ہاتھ کے اوپر کٹ لگتا ہے اور اس سے وہ زخمی ہو کر اندر سے بوٹی یا فلیش کا نکل جانا تو پھر جب کسی کے بوٹی یا فلیش نکل جاتی ہے تو اس کو پھر تین سال کے لیے بطور تازیر سزا دی جائے گی اگر کساس لاغو نہیں ہوتا میڈیکل افیسر کہہ دیتا ہے اور اس کے اوپر ساتھ دمن بھی اس کے اوپر امپوز ہوگا تین سو سینتیس ایف تری کے تھے اس کے بعد آ جاتا ہے موزیا اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا زخم لگنا جس کے اندر آپ کی ہڈی جو ہے وہ نظر آتی ہے یہاں سے نیچے اگر کوئی ایسا زخم لگا جسم آپ کا نیل لگا زخم اپنا چمڑا پھٹ گیا کٹ گیا اور بوٹی نکلی اور نیچے سے ہڈی بھی نظر آنی شروع ہو گئی تو پھر یہ کہلائے گا ہاشمہ موزیا اب موزیا کے اندر جو ہے اگر بندے کے اوپر وہ اپنے ثابت ہو جاتا ہے تو وہ پھر ملزم کو یہ پانچ سال کے لیے بطور تازیر سزا دی جائے گی اور ساتھ میں اس کے دمن امپوز ہوگا اگر اس کے اوپر کساس لاغو نہیں ہوتا اگر میڈیکل افیسر کہہ دیتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہاشمہ اب ہاشمہ کی اندر یہ ہے کہ جب بندے کی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے جسم کے اوپر کوئی زخم لگا اور ہڈی نظر آنے لگی اور ساتھ میں ہڈی ٹوڑ بھی گئی تو پھر اس کو پانچ سال کے لیے بطور تازیر امپریزنمنٹ دی جائے گی اگر میڈیکل افیسر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کساس ملزم کے اوپر لاغو نہیں ہوتا یا اور اس کے ساتھ اس کو دمن بھی دینا پڑے گا اور دمن ایجلی امون کی ڈیٹرمنٹ بائی دکھو اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ منعقلہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوڑ کر الگ ہو جاتی ہے اور اس میں وہ ملزم جو ہے اس کو سات سال کے لیے امپریزنمنٹ گرانٹ کی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کو دمن بھی امپوس کیا جاتا ہے اگر میڈیکل افیسر کہہ دے کہ اس کے اوپر یہ یہ کے ساتھ لاغو نہیں ہوتا تو دوستو میں سمجھتا میراج کا ٹاپوک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا دوستوں کا شیئر کریں اور میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے آئندہ آنے تک ویڈیو کے آنے تک اجازت نہیں اللہ پیش